آپ بن محاشم کے فردرد جلیل ہیں اور بن محاشم مکہ کا بڑا عظیم خاندان ہے کیوں؟ اس لیے کہ بن محاشم کعبے کے متولی تھے اور کعبے کی تولیت بہت بڑا عراض تھا تو میں نے کہا کہ آپ بن محاشم خاندان کے بدلے جلیل ہیں اور بن محاشم بڑی عظمت والا خاندان ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میری عزت اوزائی کریں میری دعوت قلور کریں میری گھر آئیں حضور علیہ السلام نے ہمارا کہ کہ تُو کافر ہے وقت کا منقل ہے میرا میں تیری دعوت کیسے پکر کر سکتا جب تک کہ تُو ایمان نہ دے آئے اس نے کہا کہ میں ایمان بھی آتا ہوں کہ میں پڑھ لیتا ہوں اس نے کرما پڑھ لی مومن ہو گیا مومن صحابی ہو گیا اب وہ حضور علیہ السلام نے اس کی دعوت قلور پر مانی تھی حضور علیہ السلام نے اس کی دعوت قلور پر مانی تھی اب مکہ میں شور بجھ گیا کہ اتنا بڑا سردار وہ تو محمد حضور علیہ السلام ہو گیا بڑی کربری مچ گئی سارے اس کے دوست ساتھی کافر مشرق تھے تو انہوں نے پھر کٹ کیا اور انہوں نے امیہ بن خلف بہت بھی خبیص اور کمینا شخص تھا اس نے اقبہ سے کہا گیا اقبہ ہمیں پتہ چاہے رہے کہ تم نے اپنے باپ جادہ کے دین چھوڑ دیا ہے اور محمد عربی کے گرمہ پڑھ لیا ہے اور ان کے دین پر آگئے ہوئے ہیں اگر یہ بات ہے تو ہمارا تمہارا ماملہ ختم ہوئے ہیں ہماری تمہاری دوستی رفاق کا سندگر سب ختم ہوئے ہیں ہمارا تمہارا بائیکارٹ ایک سوشل کسی قسم کا ہمارا کوئی تعلق نہیں اور اگر ہم سے کارل کو کنائے تو ان کو چھوڑنا پڑھ رہی تھا اب اقبہ جس کو ایمان کی دولت مل گئی تھی جو میں مومن بل کے صحابی ہو گیا تھا وہ اس دوستی کی وجہ سے اپنے ایمان کو قائم میں لگتا اس نے کہا نہیں جی میں تو آپ لوگوں کو تو نہیں چھوڑ سکتا آپ کے مغرد میرا گزارت نہیں ہے تو امیہ نے کہا کہ پھر ان کو چھوڑو دینِ اسلام سے دستبردار ہو تو وہ حقوہ جو مومن تھا اس دوستی اور رفاقت کے لئے جیسے رکھتے ہیں میں دینِ اسلام سے دستبردار ہوں امیہ نے کہا اس طرح ہم نہیں مانے نہیں یہاں ہمارے سامنے کہہ رہے تم ان کے پاس جاؤ اور ان کے موں پہ جاتا میں کہو کہ میں دینِ اسلام سے دستبردار ہوں میرا اس سے کوئی ساروک نہیں میں اپنے باقتہ تھا کہ دین پر ہوں اور یہ ہے کہ ان کے موں پر جا کر ماظر اللہ تھوکو وہ بڑا کمینا شخص تھا نہ ہو گئی اس نے ہی بات کی اب وہ اقبال اور مومن ہو گیا تھا صحابی ہو گیا تھا وہ دوستی کے دیرے اثر آماد ہو گیا وہ دنِ اس سے سنتبردار گیا اور اس نے آگئی میرا دینِ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے میں اس سے دستبردار ہوں میں اپنے باقتہ تھا جو دین پر ہوں اور پھر اکرہ ساروک کے چہرے ہیں اور کی طرف اس نے موں کر کے ٹھوکا ٹھوکا تو ربِ کائنات اس کے ٹھوک کو آپ کے انگارہ بنا جو اس کے چہرے میں لٹھا گیا اور اس کے چہرے ہزی 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 آہو گیا اور وہ یہ مردے دم تک جدا سٹور میں لے کر دے تو یہ وہ دوستی تھی جس کے دیکھے قرآن میں ہے کہ وہ ظالم اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھ کٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا راستہ ہی جان کیا ہوتا ہائے افسوس میں نے اس شخص کو امیہ بن خلف کو اپنا دوست کیوں بنایا گیا حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ اقبا اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھ کٹے گا اور انہیں کھائے گا اور کوہنیوں تک ہاتھ کھا لے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پھر ٹھیک کر دے گا اور پھر وہ کھائے گا اور پھر کوہنیوں تک کھا لے گا اور مسلسل یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اس عذاب پر وہ مبتل مبتلہ رہے گا یہ بری دوستی اور بری صحبت کے اثرات ہیں میرے دوستوں حضور علیہ السلام علیہ السلام نے اچھی دوستی اور بری دوستی کے بارے میں فرمایا کہ اچھی دوستی جو ہے وہ تو اتار کی طرح ہے اور بری دوستی جو ہے وہ تو لوہار کی مبتل کی طرح ہے کہ اگر تم نے اتار سے دوستی کی ہے خوشبو بیچنے والے سے تو اس کے پاس جب جاؤ گے تو وہ تمہیں کچھ خوشبو توفے میں دے دے گا اور اگر وہ نہ دے تو تم اس سے خرید لو اور اگر تم نہ خرید ہو اور وہ نہ توفے میں دے تو تم وہاں بیٹھو گئے تو اس کے بیٹھے سے خوشبو تو آئے گی خوشبو تو آئے گی اور بری دوستی لوہار کی گھٹی کی طرح ہے کہ جب وہاں جاؤ گے تو اس کی چنگاریوں سے اس کی آگ سے ہی تمہارے کپڑے جل جائیں اور کپڑے اگر نہ بھی جل جائیں تو وہاں بضبو تو آئے گی بضبو تو آئے گی میرے دوستو یہ صحبت جو ہے یہ پڑے اہم چیل ہے آپ جانتے ہیں کہ چمیلی کا تیر جو ہے چمیلی سے تو کوئی تیر نہیں کرتا تیر تو تیروں کا بسائے اور تیروں پر چمیلی کے پھول بسا دی جاتے ہیں تیروں کی تیر جاتی ہے پھر چمیلی کے پھول بسا دی جاتے ہیں اور کافی عرصے تک وہ رہتے ہیں تو چمیلی کے پھولوں کی خشو ان تیروں میں بس جاتی ہیں اور جب وہ تیر نکالا جاتا ہے تو تیر ان تیروں کو ہوتا ہے لیکن کہلاتے چمیلی کا ہے وہ کہلاتے چمیلی کا ہے تو میرے دوستو بلکل اسی طرح آپ جس کی صحبت میں رہیں گے وہ اثرات مرتب ہوں گے وہ مجھے شیرسادی علی رحمہ کی بات یاد آئی شیرسادی کی کیا بات تھی وہ حکمت و دانائی کے موتی رولتے تھے ایک دھو بیٹھیں ہیں زمین پر تو زمین سے خس کو آئی ہے تو شیرسادی نے زمین سے کہا ہے تو بڑی حقیل چیز ہے تو تو غریب چیز ہے تیرے کیا حسیت سے مٹی کی تو تو کیچر ہے یہ تُس سے خوشبو کیسے آ رہی ہے تو مٹی نے چاہتا ہے گو گفتا من گلے ناچیر بھوتا مٹی نے کہا کہ شیرسادی صاحب پیشت میں ناچیر حقیل زلیل مٹی ولیکن منتتے باگل نشرتا لیکن میں کچھ حرصہ پھولوں کے ساتھ رہی ہوں میں کچھ حرصہ پھولوں کے ساتھ رہی ہوں جمالِ ہم نشین درمنا خرکر وگرنا من ہم آخاتم کے حفظ یہ جو آپ کو مجھ سے خوشبو آ رہی ہے یہ میرے ہم نشین پھولوں کی وجہ سمجھبو آ رہی ہے ورنہ میں وہی حقیل درمی مٹی ہوں لیکن پھولوں کی صحبت اور ان کے قرب نے مجھے بھی خوشبو ہوتا ہمتا ہے تو میرے دوستو جس سوالہین ہوتے ہیں جو نیت بندے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک روحانیت کے خوشبو ہوتے ہیں اور جب آدمی ان کی صحبت اشتیار کرتا ہے تو پھر وہ خوشبو اس کے مشام جان میں بس جاتی ہے اور اگر کوئی کسی برے اور پچگار غلط قسم کے آدمی سے دوتی ہو تو اس کے اثرات اسی طرح مرتب ہوتی ہیں ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے ہیں یہ بڑی نہم کیو ہے بڑی نہم کیو ہے دوستی تھوڑی سے دیر کسی نیت فائلے کے ساتھ بیٹھ جانا یہ بڑی بات ہے یہ زمانہ صحبت باہولیہ بے طرف ست سالہ تاعت بیریہ تھوڑی دیر اولیہ کی صحبت اختیار کر لینا سو سال کی بیریہ عبادت سے پڑھت رہے ہیں وہ مجھے حدیث یاد آئی اور وہ میں کنا ہوں اور اس کو ختم دوں حضور اللہ علیہ السلام سے نے فرمایا آسمان سے فرشتے اترے آسمان سے فرشتے اترے اور دنیر پر پھیل گئے اور تلاش کرنے لگے کہاں ذکر و فکر کی محفل ہو رہی ہیں کہاں اللہ اس کے رسول کے نام لیا جا رہا ہے یہ محفل پہ تو وہی محفل ہے یہ محفل ہی وہی محفل تو جب کسی فرشتے کو کوئی ایسی محفل نظر آ جاتی ہے تو وہ اپنے ساتھ کی کوئی آواز جاتا ہے آ جاؤ کام بن دیا اس پر فرشتے دور رہے ہوتی ہیں اور وہاں جو ذکر و فکر کی محفل ہے جہاں اللہ اس کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے وہ اپنے پرد تان لیتے ہیں اوپر شامیانی کی طرح رحمت کے پرد اور محفل ہوتی رہتی ہیں جب محفل ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے اے فرشتو تمہیں میرے بندوں کو کس حال میں پائے اللہ تعالیٰ ہم فرشتوں سے پوچھ رہا ہے میراج کے راج حضور صاحب جب تشریم لے گئے اور مختلف منادر سے رن رہے ہیں تو حضور نے جبلیل سے پوچھا جبلیل یہ کیا ہے جبلیل یہ کیا ہے جبلیل نے تصفیل بتائی تو جو لوگ حضور کی علم کا انکار کرتے ہیں انہیں دیکھیں حضور کو پتا ہوتا ہے کہ آپ بتائیں یہاں تو اللہ فرشتوں سے پوچھ رہا ہے اللہ فرشتوں سے پوچھ رہا ہے کہ اے فرشتو تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پائے تو کیا رب کو پتا نہیں ہے اگر اسے پتا نہیں ہے پھر کس کو پتا ہے وہ تو عالم الغید وہ شہادہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتو تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پائے ثابت ہوا کہ پوچھنا ہر بار لائیل می کی وجہ سے نہیں ہوتا بار وقت حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے حکمت کی وجہ سے تو فرشتے جواب دیتے ہیں یا اللہ وہ تیرے بندے تو بڑے پیارے لوگ تھے بڑے عدیم لوگ تھے انہوں نے دویتر اور فکر کی محفظ سجائی تھی تو تیرا اور تیرے حبیب کا نام لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ فخر و مبہات فرماتا ہے خوش ہوتا ہے مطلب اچھا اے فرشتو وہ مجھ سے کچھ مانگی نہیں رہے تھے تو فرشتے ہیں ہاں یا اللہ وہ تیری رحمت کے طرف دھائی تھے وہ تُس سے جنت مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا اے فرشتو وہ کسی چیز سے بچنا بھی چاہتے تھے تو فرشتے ہیں ہاں یا اللہ وہ تیری آغاب تھے تیری پہر سے تیرے غرب سے بچنا چاہتے تھے تیرے جہنم سے بچنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا اے فرشتو دعا ہو جاؤ میرے پر تو نے جو مانگا میں نے دے دیا اور جس چیز سے بچنا چاہتے ہیں میں نے انہوں نے بچا دیا جب یہ بات ہو گئی تو فرشتے آغاب کرتے ہیں یا ربے فی ہم فلانون حبتن خطا ہوں یا اللہ اس محصر میں تو ایک انتہائی گناہگار ایک انتہائی سیاہدار بدکار شخص اس محصر میں بیٹھا ہو گئی اور وہ اس محصر میں شکت کے لیے نہیں آئے تھا فا انما مر رہا پجل رہا سماؤں وہ تو وہاں سے گزر رہا تھا گزر رہا تھا اپنے کسی کام کو جا رہا ہو گا راستے میں محصر تھی اس نے کہا دیکھو اس نے کہا کیا ہو رہا ہے بیٹھ گیا ہو اس کا ارادہ اور نیت بھی نہیں تھا عربی دبان میں خاتی خے علی فتوی یہ خاتی کہتے ہیں گناہگار اور خطہ جو ہے والدہ کہتے ہیں خطہ جو ہے بہت بڑا گناہگار جسیں بڑے بڑے کمیرہ گناہ کی تو دیشری میں ہے فیر یارب فیم عبدالخطام یا اللہ ان میں تو ایک انتہائی گناہگار بندہ بیٹھا ہے تو شرکوڑی سے ہرکتے ہیں اللہ اسے بھی بخش دیا تو ربی دائنہ سماتا ہے وَلَّهُ وَفَرْتُوَ میں نے اس کو بھی بخش دیا کیوں اللہ ترحول ماتا ہے هُمُ الْقَوْمُ لَاِسْقَابِهِمْ جنیسوں ہوں یہ میرے جو ذکر اور فکر کی محفر سے جانے والے ہیں یہ میرے اور میرے حدیق کی باتیں کرنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ کون ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا محفر قسمت نہیں ہو سکتا ان کے پاس بیٹھنے والا بز قسمت نہیں ہو سکتا تو میرے دوستو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ شخص بیٹھا ہے نیکوں کے ساتھ سوالحین کے ساتھ آبدین زاہدین کے ساتھ اس کا مقدر سمجھ گیا ہے اور اس کے حالات بدل گئیں یہ صحبت جو ہے مجھے ایک اور حدیث یاد آئی جب دوست کی دودست میں چلے جائیں گے جنت جانت میں چلے جائیں گے تو کچھ لوگ جنت میں ایسے ہوں گے جو اللہ تعالی سے جھگڑا کریں اللہ تعالی سے جھگڑا کریں اور وہ جھگڑا بڑھتا ہوں سب جھگڑا ہوں گا اتنے ہمیں اپنی جہادات مال کیلئی اتنا جھگڑا ہوئی نہیں کرتا جتنا وہ اللہ سے جھگڑا کریں وہ ناس کا جھگڑا ہوگا نہ لڑکا جھگڑا ہوگا وہ اللہ کی محبول ہوگی تو وہ انت کہیں گے بھار گئے ان کو اتنے کیا اللہ فلاں 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 ہمارے دوست تھے ہمیں کٹھتے اٹھتے تھے بیٹھتے تھے نمالے پڑھتے تھے اور اچھے کام کرتے تھے لیکن ان سے کچھ غلط ہی ہوگی یہ کچھ بتا ہی ہوگی یا اللہ انہوں نے جہنم میں ڈال دیا ہمیں یہاں جہنم میں ان کے بغیر جہنم میں مہدہ نہیں آ رہا تو یا اللہ ان کو جہنم میں مل لے گا تو اللہ رکھولی طرح یہ ہی قرمائے گا خبرداد تمہیں اچھے ملکی ہے تم جہنم میں آ گیا اور انہوں نے جہنم میں یہاں کوئی مطالبہ نہیں ہوتے کوئی افجاج نہیں ہوتا اپنے محبوب ان کی علاج رکھیں میں اچھا کہ تم جاؤ اور جہنم میں چیس چیس کو پہچان ڈھول لے گا اندازہ کریں